اسلام علیکم میں راشد عثمان آپ کو ایک نئے جیل کے سفر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم سفر کریں گے پنڈی سے وادی نیلم کی ایک بہت مشہور جیل رتی گلی تک پچھلے کچھ ٹائم سے رتی گلی کافی فیمس ہوئی ہے اس کی وجہ اس کی خوبصورتی کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے بیس کیم تک جیپ کا پہنچ جانا پہلے آپ جاتے تھے چاہے آپ ناران سے جائیں یا آپ نیلم سے آپ کو سارا یہ راستہ ہائیکنگ کر کے اوپر جیل تک پہنچنا پڑتا تھا کہیں پہ بھی گھومنے چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں اس کی جو آئیڈیل ٹائمنگ ہوتی ہے جانے کی دیکھنے کی وہ بڑا میٹر کرتی ہے اب لوگ چلے جاتے ہیں وہ پکچرز فلم میں دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم جب بھی جائیں گے تو میں ویو اس طرح کا ملے گا لیکن اکثر لوگ وہاں پہ جا کے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں ہوتی ہے نہ آپ کو جیل اٹریکٹ کرتی ہے ناراستہ آپ کو متاثر کرتا ہے اور اتنی تکلیف دے کے بعد جب بندہ مایوس واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ بلکل ٹوٹا ہوتا ہے اور یہ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ ایٹی ایٹی فائف پرسنٹ ہے تو اس میں اس کے آئیڈیل ٹائم پہ بھی بات کریں گے آپ کو کرب جانا چاہیے جب آپ جائیں گے تو جیل آپ کو پورے جوبن کے ساتھ ملے گی پورے اپنے حسن کو سمیٹی ہوئی ملے گی تو آج کا سفر شروع کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا گزارے شیکھ کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو ہم تھوڑا آج ہٹ کے سفر کریں گے اگر موسلی کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ نے اسلامباد سے پنڈی سے جانا ہے نیلم تو آپ جاتے ہیں مری کے راستے سے یعنی مری کوحالہ سے مزفراباد اور پھر مزفراباد سے آگے وادی نیلم تو میں جا رہا ہوں اس بار ہزارہ موٹروے اپٹاباد سے ہو کے یہ موٹروے نہیں بنی ہیں جو سیزن ہوتا ہے سپیشلی آپ کا جولائی اگاز سبتمبر تو اس کی سراؤنڈنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور ایک طرح سے اس روڈ پہ مری جانے والوں کا رش ہوتا ہے اگر آپ اس سائیڈ سے جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا موڈ بنے آپ اپٹاباد وزٹ کر سکتے ہیں آگے آپ ناران کا گان جا سکتے ہیں وہاں سے واپسی پہ وادی نیلم جا سکتے ہیں خیر پنڈی سے سفر شروع ہزارہ موٹروے سے ہوتے ہوئے گڑی ابی بھولا کے راستے پہنچ کے مزفراباد مزفراباد بھی کافی خوبصورت شہر ہے سیزن میں اس کے مزفات بھی اور سپیشلی جب اسے آپ اس کے ویو پائنٹ سے دیکھتے ہیں جو مزفراباد شہر کے اوپر تین چار جگہ پہ بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو بڑا ہی اٹریکٹ کرتا ہے اور بلکل یعنی اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید یہ یورپ کا کوئی کنٹری ہے اور آپ اسے یہاں دیکھ رہے ہیں تو بڑے اچھے مزفات ہیں بڑا اچھا شہر ہے مجھے بھی ایپٹاباد کے بعد جو شہر پسند ہے وہ مزفراباد ہے بہت خوبصورت ہے اور اسے ہم لوگ نکل رہے ہیں آگے دواریاں کے لیے دواریاں وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو جیپیں ملتی ہیں رتی گلی جیل تک جانے کے لیے ادھر آپ گاڑی چھوڑتے ہیں اس کے بعد جیپ پکڑ کے جاتے ہیں رتی گلی بیس تک تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹوں کا ٹریک ہے ٹوٹل کوئی پچیس کلومیٹر ہے بڑا ٹف سا راستہ ہے پارش کے کیس میں یہ بہت خطرناک ہے چند بوندیں گرنے کی دیر ہے تو یہ مٹی ایسی ہے کہ سلپری ہو جاتی ہے تو اس سائٹ پہ بھی ملٹی پال ایکسیڈنٹ ہیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن اللہ سے مدد مانگ کے اللہ کی حفاظت میں آپ پہنچ جاتے ہیں رتی گلی بیس کے بیچ کا راستہ انتائی خطرناک آپ جیپ میں اچکولے کھاتے جاتے ہیں جب اوپر پہنچتے ہیں تو کمر سیدھی کرنا بھی محال ہوتا ہے ایک یہ ساری جیپیں بڑے پرانے مادل کی ہیں ہمارے ملک کی جو ایکانمی ہے جو غربت ہے تو یہاں پہ اس طرح کی جو آپ کی کامفرٹیبل جیپس گرہ ہوتی ہیں وہ پوسیبل نہیں ہیں تو ہمارے مقدر میں ہیں شاید اس طرح کی جیپوں میں جھٹکے کھانا اور ٹوٹ کے اوپر تک پہنچنا خدا کی قدرت دیکھنے کے لیے لیکن لگتا یہ بھی ہے کہ آپ جتنے تھکے ہوتے ہیں تو شاید مناظر آپ کو اتنے ہی اچھے لگتے ہیں خیر بیس کیمپ ایک اچھی سائٹ بنائی ہوئی ہے آپ کو کیمپ غیرہ مناسب مل جاتے ہیں کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے نسبتا یہ لوگ بہتر ہیں جس طرح یہ سمان لے کے جاتے ہیں لیکن وہ مہنگائی نہیں ہیں جو آپ کو ناران اور مری کے پورشنز میں ملتی ہے ویسے بھی جو کمپنگ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اوٹلنگ سے کافی بہتر ہوتی ہے اگر آپ نیچر لور ہیں تو آپ کافی اس سے انٹرٹین بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کو کافی اٹریکٹ بھی کرتا ہے کمپنگ سائیڈ میں رات گزاریں اور صبح ایزی ہو کے جیل تک جائیں دواریاں سے جو جیپ آپ اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنے جانے کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ چارج کرتے ہیں اس میں آپ کی مرضی ہے چاہے آپ ایک دن میں واپس آ جائیں یا دوسرے دن واپس آئیں جیپ آپ کے لیے ویٹ کرے گی تو لوگ ہوتے ہیں جلدی میں کچھ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا وہ سوچتے ہیں کہ شاید جیل کو دیکھ کے ہاتھ لگا کے کچھ پکچر ویرہ لے کے ہم واپس آ جائیں گے تو ایسے لوگ راستے میں بھی خراب ہوتے ہیں جیپ میں جاتے ہوئے خراب ہوتے ہیں جب بیس کیمپ سے اوپر ہائیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی خراب ہوتے ہیں اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور زیادہ خراب ہوتے ہیں جب واپس کے رن میں آ کے رکھتے ہیں تو وہ جگہ یہ دیکھ کے گئے ہوتے ہیں نہ آپ اسلامباد پہنچ سکتے ہیں اور نہ آپ مزفرہ باد تک پہنچ سکتے ہیں تو باقی جیل کا جو میں سمجھتا ہوں کہ حسن ایسا ہے کہ یہ جیل مست آپ سے ایک دن مانگتی ہے کہ آپ چار پانچ گھنٹے مست اس پہ گزاریں یہاں موسم بڑا انپریڈیکٹیبل سا ہوتا ہے کبھی بارش کبھی دوب کبھی چھاؤں یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے حساب سے جیل کا اپنا کلر اور اس کی سراؤنڈنگ کے جو کلر ویرا ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو ہر کچھ منٹ کچھ ساحت کے بعد ایک نیا منظر ملتا ہے جو دیکھنے لائک ہوتا ہے جب بھی جائیں ٹائم لے کے جائیں ون ڈے کے ٹرپ پہ کبھی نہ جائیں جیل پہ جا کے پشتاتے ہیں آپ کے شاید میں ٹائم لے کے آتا جیپ والے کو نہ بتایا ہوتا کہ مجھے واپس آنا ہے اس کیس میں نہ آپ اوپر رکھ سکتے ہیں نہ آپ کو مسٹ نیچے آنا پڑتا ہے لیکن آپ بڑے بوجہ دل کے ساتھ آتے ہیں ایک تھکاوٹ ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید میں ایک دن لے کے آتا تو اگر صبح آپ بیس کیم سے اوپر جیل تک جائیں آپ بارہ ایک بجے تک اپنا ٹائم گزاریں اس کے بعد دو تین بجے نیچے آئیں واپس آپ کوئی چار پانچ بجے پہنچ سکتے ہیں دواریاں دواریاں سے اگر آپ نے اوپر جانا ہے شادرہ تو آپ شادرہ نکل جائیں اگر نیچے آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں باقی یہ ایک لافانی حسن کی جیل ہے مستنصر حسین تارڈ نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس جیل کا حسن ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کو فاطر العقل کر سکتا ہے وہ اس سینس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جا کے زد پکڑ لے زد بنا لے کہ جی میں نے یہاں پہ رہنا ہے اور زنگی گزار نہیں ہے اور واپس نہ آنا چاہے وہ کہتے ہیں لوگ اسے پاگل سمجھیں گے لیکن اس کا حسن ایسا ہے کہ کسی کو بھی عقل سے فارق کر سکتا ہے تو جیل سے نیچے ایک چھوٹی جیل ہے جو سپلوے سے پانی آتا ہے اس کا سپلوے سے پانی ایک ویٹرفال کی فارم میں آتا ہے اور وہ بھی بڑا دیکھنے لائک ہے بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان سبزے کے درمیان کافی ہائٹ سے پانی نیچے گرتا ہے اور نیچے پھر آگے ایک جیل چھوٹی بنی ہے تو یہ بھی کمبینیشن دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی جیل ہے جسے وہ دیکھنے کے لیے آئیں تو خیر آپ بیس کیمپ سے پہنچ سکتے ہیں اوپر تک پونے گھنٹے گھنٹے کی ہائیکنگ کر کے اگر آپ نہیں چل سکتے ایزیلی آپ کو خچر وغیرہ ادھر سے مل جاتے ہیں تو ان پہ آپ جا سکتے ہیں اوپر تک جب آپ جیل پہ آتے ہیں تو اس کا حسن ایسا ہے کہ آپ دھنگی رہ جاتے ہیں نہ آپ کو تکاوٹ کا احساس ہوتا ہے نہ راستے کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے حسن میں ہی بندہ غرق ہو جاتا ہے میں شاید غرق کا لفظ صحیح استعمال نہیں کر رہا گم آپ کہہ لیں لیکن غرق کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ بندہ یہاں پہ جا کے رہتا ہی نہیں ہے یعنی اپنے سنس میں ہی نہیں رہتا بڑی خوبصورت جیل ہے سراؤنڈنگ پہ جو پہاڑ ہیں ان میں بعض جگہ پہ سبزہ ہے بعض جگہ پہ گلیشئر پڑے ہوتے ہیں اگر آپ ارلی سیزن میں جائیں تو نیچے برف ہوتی ہے وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے برف کے بڑے بڑے ٹکرے سین ہوتا ہے وہ آپ کو کافی اٹریکٹ کرتا ہے بلکل ہی ایک عجیب ایک نئے انداز کی چیز ہوتی ہے لوگوں کے لئے اس طرح سے کہ جس طرح وہ مرغابی جو پرندے ہوتے ہیں وہ اس کی جو سرفس ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ تیر رہے ہیں اپنا موج مستی کر رہے ہیں ارلی جیل کو دیکھنے کا جو سب سے آئیڈیل ٹائم ہے وہ ہے جولائی سے اگست دو سے ڈھائی تین مہینے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جولائی کے شروع سے لے کے سبتمبر کے میٹھ تک تو جب بھی جائیں کوشش کریں کہ جولائی میں اگست میں میں ریکمینٹ کروں گا کہ اگست میں پلان کریں جب بارشیں وغیرہ نہ ہوں بارشوں کی موسم کی صورتحال دیکھ کے آپ ٹریول کریں کافی انجوائے کریں گے بارش کے کیس میں لاسٹ یئر میں یہ بڑا وٹم تھا فلڈ وغیرہ کا کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے کہ پہاڑی ایریا ہے کہ ان پہ بھی کلاوڈ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے سیڈن اتنا بڑا سلاب آتا ہے کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا لاسٹ سیزن میں بھی لوگوں کی جو جیپیں وغیرہ تھیں وہ بھی مقامی لوگوں کی سلاب اٹھا کے لے گیا کچھ لوگ تھے پنجاب سائٹ کے وہ بھی اس کے پانی میں بے گئے تھے تو اس وجہ سے جب بھی پلان کریں ان کوشش کریں کہ جب موسم وغیرہ کے حالات نارمل ہوں تو اس وقت اس کے لئے سفر کریں جانتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبکرائب ضرور کریں ملتے ہیں خوبصورتیوں کے سفر کی کسی حسین اور داستان کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نگوان